صدر پاکستان کے لیے ڈاکٹر عارف علوی نامزاد عمران خان نے مشاورت کے بعد منظوری دے قومی اسمبلی میں تبدیلی آگئی تحریک انصاف کے اصدقائیسر 176 ووٹ لے کر قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب حلب اٹھا لیا پرشید شاہ کو 146 ووٹ ملے 8 ووٹ مستر ووٹ کو عزت تو ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو چیلی منڈیٹ نامنظور لٹا فوج نامنظور لٹوں کی فوج نامنظور نور لیگی ارطان کا عیوان میں شور شرابہ جالی منڈیٹ نامنظور کے نارے رانہ تنمیر اور نور عالم خان میں چھڑپ آمیر لیاغت اور رانہ صنع اللہ نے بیچ بچاؤ کر آیا نئے سپیکر اسد قیسر کا اپوزیشن بنچو پر جا کر بلاول بھوتو زرداری شہباز شریف اور دیگر ارکان سے مصافحہ نور لیگی ارکان کنارے ایم ایم اے اور پیپس پارٹی کے ارکان لاسال اترہے مصبت قانون سازی کے لیے مل کر کام کریں گے سپیکر اسد قیسر کا اظہار خیال فرشید شاہ نے کہا کوشش ہے کہ عوام میں عوام کے لیے بہتر فیصلے ہوں شاہ محمود قریشی نے کہا پیپس پارٹی کا رویہ جمہوری ہے آیاز صادق نے کہا میں نے پہلی بار جالی سپیکر کے نارے شہباز شریف کی بطارے وزیراعظم نامزدگی پر اپوزیشن میں اقلاقات کھل کر سامنے آگئے پیپس پارٹی کا شہباز شریف کو امیدوار وزیراعظم کا امیدوار ماننے سے صاف انکار ملاول بکو زرداری کہتے ہیں نور لیگ والوں کو تحفظات کا آگاہ کر دیا ہے دیکھیں وہ کسے امیدوار بناتے ہیں پیپس پارٹی کے آگا سراز دورانی مسلسل دوسری بار سند اسمبلی کے سپیکر بن گا ہے پیپس پارٹی کے امیدوار کو چھانویں اور اپوزیشن کے جاوید حنیف کو انسٹھ ووٹ ملے تین ووٹ مسترد ہو گا ہے پیپس پارٹی کی ریحانہ لغاری ایڈاپٹی سپیکر منتخب ریوان کا انتقاب کل ہوگا مراد علی شاہ پیپس پارٹی اور شہریار مہر اپوزیشن کے امیدوار مشتاق غنی اکاسی ووٹ لے کر خیبر پختون کا اسمبلی کے سپیکر منتخب اپوزیشن کے لائک محمد نے ستائیس ووٹ لیے محمود جان اٹھتر ووٹ لے کر ڈیپٹی سپیکر بن گا ہے جمشید محمد کو تیس ووٹ ملے وزیراعلا کے لیے کافتہ سنام صدقیات جمع ہوں گے انتخاب کل ہوگا پنجاب اسمبلی کے نومنتخب برکان نے حل اٹھا لیا چودری نصار غیر حاضر مسلم لیگ نون کے ارکان کا احتجاج سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا سپیکر کے لیے چودری پرویز لاہی اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے دوست محمد مزاری کے کاغ ساتھ انام صدقی جمع پنجاب کے گورنر رفیق رجوانہ مصطافی لاہار ہائی کورٹ بار میں اس پیفے کا اعلان کیا کہا قیادت کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کی گھروا پسا گیا کراسی میں تحریک انصاف کے امپئے امران علی شاہ کے ہاتھوں شہری کی پٹائی بعد میں معافی مانگی شہری داؤت جوہان کا کہنا ہے بڑے آدمی سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا داؤت جوہان کا بیٹا ابھی تک انصاف کا منتظر ریاست کہاں ہے سوشل میڈیا پر سوال اور امپئے امران علی شاہ دہوری شہریت کے حامل پاکستان کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے بھی شہری روپ نے اسمبلی بننے کے باوجود برطان میں روکیت نہ چھوڑی امپئے دہوری شہریت پر موقع دینے سے انکار